بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیسطر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویئنگ انجیننگ ڈیزائنی انفارمش پر انفارمشن بسو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے راؤنڈ آباؤنڈ آپ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں کسی بھی راؤنڈ آباؤنڈ کے ڈیزائن کے لیے جو جو اسے سیمیٹری اور جو جو اسے سپیسیفکیشن اور جو جو اسے ریڈیس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں اس اس کے مطالق آج اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سیول تھری ڈی یا باقی سوشنٹ کے اندر آٹومیٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر کہ آپ کو اگر بعض وقت کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کافی پرابلمز آتی تو وہ پرابلمز کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر آپ نے ان کے ریڈیس کتنے رکھنے ہیں مینیمم میکسیمم کیا ہوئیں گے اور اس کی کیا اس کی جو جو میٹری ہوگی رہا ہے یہ اس کے جو سلکس ہوگی رہا ہوئیں گے جو میٹری ہے وہ آپ نے کیسے بنا لیے تو میری ویڈیو کا شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ کو بنا کے دیکھا چکا ہوں جس کے اندر کے پورا انٹرسیکشن کا راؤنڈ اور یہ انٹرسیکشن کا پوری ٹرین تھی کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر کے آپ آٹو گائٹ کے اندر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بالکل سٹارٹ سے کریں گے تاکہ آپ اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی انٹرسیکشن کے متعلق انٹرسیکشن کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا منیوم ریڈیس کیا ہونا چاہیے میکسیم کیا ہونا چاہیے تو اب یہ ہم نیو ویڈیو کو پڑھاتے ہیں اور ادھر ہم بنائیں گے اپنا راؤنڈ آباوٹ کی لگا رہا ہوں اسی طریقے سے سپوز آپ کو یہ بھی الائنمنٹس اپنی ادھر لگا لیتے ہیں جو روڈز وغیرہ کی آپ کی الائنمنٹس وغیرہ ہیں اس کے ساب سے تو یہ میں ادھر سے ترزن ترزن میٹرز کی لائن لگا رہا ہوں اور اس کو بیچ میں ادھر بنا دے راؤنڈ آباوٹ اور راؤنڈ آباوٹ اور انٹرسیکشن بنانے کا جو اپنے ٹائم کے اوپر موف کرتی ہے اس کے جو سلپس ہوتی ہیں اس پہ رائٹ اور لیفٹ یہ آہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں جو ادھر سے جس ٹائفک میں ادھر سے ادھر آنا ہے اور جہاں ادھر جانا ہے اور ادھر سے اس ٹائفک میں ادھر آنا ہے تو ان کے لیے یہ ادھر سگنل یوز ہوتا ہے تو جو راؤنڈ آباوٹ کا بسیکلی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سگنل فری کیا جائے کہ آپ کی ٹرافک بیرہر کسی رکاوٹ کے وہ ٹرافک آپ کی موف کر سکے چاروں سائٹس کے اوپر تو وہ راؤنڈ آباوٹ اور راؤنڈ آباوٹ کو بسیکلی اس لیے پروپوس کیا جاتا ہے کہ آپ کا ادھر سگنل فری جو آپ کا جنکشنز ہوئیں گے وہ سارے آپ کی سیگنل سری ہو رہے ہیں یہ میں نے اپنی ویسے ایک الائنمنٹ لگا دی ہے آپ بھی اپنی جو بھی الائنمنٹ ہوئے گی آپ نے لگا دیا اور اس کے اوپر آپ کا جو ٹیپیکل سیکشن ہے اس کو آپ نے ادھر فالو کر دینا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ٹو میٹرز کا میرا ادھر میڈین ہے اس کے بعد پوائنٹ فائیف کا میرا ادھر کروستون آ جائے گا یہ آپ نے ٹیپیکل سیکشن کے ساپ سے دیکھنا ہے پوائنٹ فائیف کو بعد ٹری پوائنٹ سکس فائیف کی ہماری جو لینز ہیں وہ آ جائیں گے ٹو لینز ہیں ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹو پوائنٹ فور کا شولڈر ہے اور اسی طرح شولڈر انڈ ہوئے گا اور اس کے بعد پوائنٹ فائیف ہم نے ادھر کروستون یا بیریئر جو بھی آ رہا ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد آگے اس کے سارے جو بھی فوت پاس وغیرہ ہے سپوز ہمارے پاس ادھر تین میٹر کا اس کا فوت پاس ہے تو یہ درس میں تین میٹر تو اس کا فوت پاس ادھر لگا دوں گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوسری سائیڈ میں بھی آ جانا ہے اور جو آپ کا سیکشن جا رہا ہے اس کے حساب سے آپ نے ادھر ان کی لینز کو لگا دینا ہے سیم تو سیم ٹی پی سیکشن کے ساف سے جو بھی کوارڈنیٹڈ پلان آپ کے پاس ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو اپنی الائنمنٹس ہوگی رہا ہے وہ اپنے در اپنی لگا دینی ہے سب کے اوپر اور یہ آپ دیکھ رہے کہ میں نے یہ لگا دیا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح جو آپ کا دوسرا سائیڈ کے سیکشن جا رہا ہے اس کو پر بھی آپ نے اسی طریقے سے جو جو ان سے بھی آپ کے پاس الائنمنٹس جا رہی ہیں ٹی پی کا سیکشن کے ساف سے وہ اپنے در مارک کر دینی ہے اسے ہوتا ہے یہ کوارڈنیٹ اپو ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر اس چیز کو یہ بنایا جاتا ہے یہ چیز میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز اسی طریقے سے بنانی ہے جو بھی آپ کا دیلائن ہوئے گا تو آپ سے لے کے ادھر میں اس کی لینز لگا دیتا ہوں اسی طریقے سے ٹو لینز ہمارے پاس دونوں سائٹس کے اوپر اور اسی طرح ٹو پائنٹ فور کا یہ مارپس شولڈر ہے اور اس کے بعد پائنٹ فائف کا ہمارے پاس کرسٹرون اور اس کے بعد service اگر آپ نے اس کی لیئرز وغیر آپ نہیں ہو نہیں ہے تو آپ نے سارے کو یہ سارا آپ نے لیئرز میں کنورٹ کرا دینا ہے جس کسٹر لینگ میں اس کو پر لیاتا ہوں یہ ہمارا کرسٹرون تھا دونوں اس کے ایجز ویڈین سمیں تو یہ ہمارے کرف میں آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ والی سائٹ بھی ہماری ایک سائٹ جو ہوئے گی اس کی آؤٹ سائٹ اور یہ والی سائٹ اور اسی طریقے سے یہ سائٹ ہے ساری آپ نے یاد شروع میں ہی لیئے اس کی بنا دینی ہے یا آپ نے بنانے کے بعد اس کو اس پہ کنورٹ کر دینے ہے وجہ سے آپ نے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس یہ اس کی یولو لائنز آ رہی تھی یہ وائٹ لائن یہ ہماری وائٹ لائن نے دونوں ٹو لائنز کا ہمارے پاس ایدھر کوریڈور تھا تو یہ آپ نے وائٹ لائن ایدھر سے کر دینی ہے اس کی تو اسی طریقے سے جو یولو لائن آ رہی ہے ہمارے پاس اس کو آپ نے یولو لائن کے اندر اسے اس کو کنورٹ کر دینا ہے سارے سائٹ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی جیے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ہم نے بنا دیا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایدھر لیئرز وغیرہ جو ان سے بھی آپ کو پاس ملید چاہیے وہ لیئرز آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے کہ انٹرسیکشن پوائنٹ بڑھ رہا ہے ایدھر سے بھی ایک روڈ آ رہی ہے ایدھر سے بھی آ رہی ہے ایدھر سے بھی آ رہی ہے یہ جو چوک ہوتا ہے یا انٹرسیکشن پوائنٹ ہوتا ہے اس کے ٹرافک گزارنے کے دو میتھڈ ہوتے ہیں سب سے پہلا میتھڈ ہوتا ہے آپ اس کو پر انٹرسیکشن بنا دیں اور ادھر اشارہ لگ جائے جس پہ آپ اپنی گاڑی اپنے ٹائم سے اس کو موف کرے اگر آپ اس کے اوپر اشارہ یا سگنل نہیں لگانا چاہتے ہیں ٹرافک سگنل نہیں لگانا چاہتے چاہتے ہیں کہ ٹرافک ہماری ویڈاؤٹ آ سگنل فری ہو کے گزرے تو اس کے لیے اس کوشن کے اندر راؤنڈ آباؤٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کے اندر کہ یہ آر ٹرافک اپنے فلو کے ساپ سے چلتی رہتی ہے ٹرافک تھوڑی سی سلو ہوتی ہے لیکن یہ ہوئے گیا کہ وہ اس میں سگنل ثری ہو کے اپوری ٹرافک موف کرتی ہے کہ راؤنڈ آباؤٹ بنانے کے دو میٹھل ہوتے ہیں ایک راؤنڈ آباؤٹ ہمارا پاس سمپل راؤنڈ آباؤٹ دو قسم کی ہوتی ہیں دونوں میں آپ کا جو جگہ ہے وہ requirement آپ کی کلائی جاتی ہے اگر تو آپ نیو ڈیزائن بنا رہے ہیں نیو گوڈ ہے تو اس کے اندر اس کے اندر slips دی جاتی ہیں ساری اور اگر آپ urban area city کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوش کی کو جگہ minimum ہوتی ہے اگر جگہ maximum ہے اگر پھر تو آپ اس کے slips ادر بنا سکتے ہیں اگر جگہ نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو اسی جو اس کے slips ہوئیں گے وہ بھی اس کے ساتھ ہی مرچ کرنی ہے ابھی ہم بات کریں گے پہلے urban area کے اوپر کہ ابھی ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اسے سینٹر کو اپر آ جانا ہے سرکل بھی کمارڈ لینے سرکل کمارڈ لینے آپ یہ دیکھیں گے ٹو لینے یہ وہاں پہ ٹو لین جا رہی ہے آپ سنگل لین بھی بنا سکتے ہیں ٹو لین بھی بنا سکتے ہیں ٹو لین بھی بنا سکتے ہیں اگر جگہ کے requirement کے حساب سے ہم ٹو لین کے حساب سے اس کو درا کریں گے تو سب سب سے پہلا آپ نے سینٹر کو پر آ جانا ہے انٹرسکشن کو پر اور конечно آپ نے اپنا ریڈیج اس سے لگانا ہے ریڈیج اس سے آپ نے جو پہلا ریڈی اس ہوئے گا وہ So آپ نے سرکل کی کمارڈ لینے گی جس simplہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکل کی کمارڈ لیں گے اور اسے سیٹر کو آپ نے پک کرنی ہے جو پہلا ریڈیس آپ نے لگانا ہے اور ٹوائل پنٹ فائیف کا سکتے ہیں آپ کو کمانڈ بار میں نیچے نظر آ رہا ہوگا. فیلو پنٹ فائف کا ایجور سے آپ نے ریڈیس کی کمانڈ لنی لیں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو سی کی کمانڈ لنی رنی ہے آپ نے اردہ سے نیچے۔ آپ نے کمانڈ بار کے اندر اگر آپ نے آر پریس کرنا ہے اور کردھے در اگر آپ اس کے اوپر جاتے ہیں ریڈیس ڈائیمیٹر کے اوپر تو آپ نے ایجور سے قمانڈ لینی ہے اور ڈی پرس کرنا ہے وہ ڈی آپ نے لگانا ہے ٹونٹی فائیف کا جو منیمم ریڈیس ہوتا ہے ہمارا یا ڈیامیٹر ہوتا ہے وہ ہمارا روڈ کا وہ میں نے اپنے پیشلی ویڈیو اگر آپ کو میری دیکھئے ہوئی جس کے در میں نے انٹرسیکشن منا ہے تو اس کے اندر ہم نے اس کی سلپس وغارہ کو بھی ٹونٹی فائیس کے اوپر ایڈیسٹ کیا تھا تو آپ کا پاس جو منیمم ریڈیس ہمارا پاس ہوتا ہے کسی ویڈی اس کو پر روڈ کی کراسنگ کے لیے وہ ٹونٹی فائیف کا ہوتا ہے تو آپ نے تیسے ٹونٹی فائیف کا ڈائے یا ریڈیس آپ نے لگا دینا ہے اور اس کو پر آپ نے اسی طریقے سے لگا دینا ہے تو ایک بارہ دا ہے یہ تیسے اسی طریقے سے آپ سیٹر لیں اور یہ تیسے آپ آر پلیس کر کے ٹونٹ پوائنٹ فائیف آپ لگا دیں کہ یہ دونوں سلطے میں آپ کو پاس سیم تو سیم ریڈیس آپ کا سرکل آپ کا لگ جائے گا جیسے میں ڈائے چیک کرتا ہوں اس کا پہلے ریڈیس چیک کروں گا یہ ریڈیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹونٹ پنٹ فائیف ہے اور اسی طریقے سے آپ ڈائے کے اوپر آتے ہیں ڈائے میٹر یہ ڈائے میٹر ہم آپ پر ٹونٹی فائیف کا تو جو جو بھی ڈائے آپ رکھیں گے وہ ٹونٹی فائیف سے کم اپر آپ نے نہیں رکھنا ہوگی ہماراپاس آ جائے گا پہلا آ آ آ آ آئی لائنڈ والا جیدور ہم آپ پاس گرین بیلٹ وگرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں یا گھر مسکرپ ڈسائنز وگرہ بنے ہوئی ہوتے ہیں تو یہ وہ وہاں پورشن ہوئے ہیں کہ سب سے پہلا آپ نے ریڈیس سو لگا جو پوائیف کا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اپرن اپرن یا چولڈر انر اس سے آگے جو بہر پاس جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپرن لاتا ہے اپرن بھی آپ دے سکتے ہیں اس کا دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ نہ دیں inner shoulder ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہتر ہے کہ یہ دے دیا جائے ادھر سے میں ٹو میٹر سے لے کے اور ٹھری اور فور تک آپ کی جگہ کے ساتھ سے ہوتا ہے میرے دیس اس کا ریڈیس اپرن کا جو ریڈیس ہے وہ ٹو پائنٹ فائیو کے دیتے ہیں تو آپ نے offset کی command لے لیے نہیں ہے اور ٹو پائنٹ فائیو کے اوپر آپ نے اس کا ایک اپرن لگا تو یہ جو بھی اپرن کی لینڈ آئی ہے ٹو پائنٹ فائیو سب سے امپورٹڈ یہ چیز ہوتی ہے راؤنڈ اپرن کے اندر اس لینڈ اوپر ادھر سے جو ٹرافک آئے گی ابھی اور جو ہم نے اس کی جو سلپ بنانی ہے وہ سلپ جو جائے گی وہ ہماری اس لینڈ کے ساتھ میچ کرے گی ادھر سے یعنی کہ آئے گی ٹرافک نے اور اس لینڈ کے ساتھ ہم نے اس کا فالو جو بھی لینڈ آئے گی تو ہماری اس لینڈ کا جو ریڈیس ہوئے گا ہے ادھر سے اس لینڈ کا وہ اپرن کے ساتھ میچ کرنا چاہیے راؤنڈ کے ساتھ جو آئی لینڈ ہے اس لینڈ نہیں کریں گے اس لینڈ کے ساتھ آپ نے اس کا ریڈیس اور اس کی سلپس بنانی ہے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں اس لینڈ کے بعد جو ہماری پہلی لینڈ آئے گی وہ ہم لگائیں گے اس کو سکس پوائنٹ فائف یہ سکس پوائنٹ فائف کی ہماری راؤنڈ آباؤنٹ کی پہلی لینڈ لگے گی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نارمہ روڈ کا سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر جو روڈ کی جو لینڈ سے ہو رہی ہوتی ہے وہ تھری پوائنٹ سکس فائف کی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اس کی لینڈ کی چڑھائی لگا سکتے ہیں یہ لینڈ جو جاری ہوتی سندھل ہے یہ سینٹی میٹر کی یہ لینڈ ہوتی ہے سفٹین آپ ادھر لگاتے ہیں سفٹین آپ لگاتے ہیں تو اس لینڈ لگتی ہے اسی طریقے سے آپ کی جو بھی لین ہوئے گی جو کلیر لینڈ ہو ہوتی ہے ہماری وہ تھری پوائنٹ ٹو ہوتی ہے اور جو سینٹر سے لے کے سینٹر تک کیلھائی جاتی ہے وہ تری پوائنٹ سکس فائف کی لینڈ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ہمارا نارمل سیکشن کے اندر منیمم جو لینڈ ویرس ہوتی ہے اربن ایریا کے اندر وہ ٹو پوائنٹ ایٹ یا ٹو پوائنٹ لائن کی ہوتی اس سے کم کی لینڈ کی سپیس نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے جب آپ لگاتے ہیں تو رونڈ او بارڈ کے اندر دو میٹر لگانے کے اس میں آپ نے جو منیمم لینڈ ویرس ہوتی وہ فائل پوائنٹ فائش کی ہوتی ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تری پوائنٹ اس سکھ فائیو بھی ہے تو یہ والی جو لینڈ آئی گیا ہماری یہ ہماری بڑھ گی یہ ہماری اکرینڈ کی لینڈ ہے یہ ہماری پہلی جو رول ویفت ہے وہ آئے گی اور یہ سیکنڈ نمبر جو ٹایا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ لین کا ڈایا کا ریڈیس کے ساتھ سے تو اب یہ ہمارے پاس یہ آپ نے جو بھی بنانا ہے آپ نے ڈیزائن اس کے ساتھ سے ہی بنانا ہے یہ منیمم ڈیزائن ہوئے گا اس ڈیزائن کے اندر آپ کے ٹرالاز اور آپ کی ہیوی ٹرافک جو ہوتی ہے وہ ایزی لی موف کر سکتی ہے اگر آپ اس سے کم جگہ نہیں ہے تو پھر اس میں آپ کو پرابلم آتی ہے روڈ کے اوپر آپ کے ٹرالاز وغیرہ ایزی موف نہیں کر سکتے وہ ان کو ریورس ہونا پڑتا ہے ٹرافک کی بلکش کا باعث وہ بنتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں اس طریقے سے لگا دیلیں تو بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے پہلا لگا تھا ٹویلٹ پوائنٹ سائیو کا دوسرے کو پر ہم آ جاتے ریڈیس جو اپنٹ کا ہم نے لگایا تھا یہ ففٹین فٹ کا تھا اور اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ ہمارا ٹویلٹی وین پوائنٹ فائیو کا ریڈیس آگئے اور لاسٹ جو آیا پاس وہ ٹویلٹی سیون کا آگئے تو آپ اسی طریقے سے ادھر آتے ہیں اور دیس سے آپ اپنی اس کی جو ڈسٹس آف سیٹ آیا ہے وہ ڈسٹس ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس لینے کے میں نے یہ لگایا ہے دیس سے اور ادھر سے میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ ہم آپ پر ٹو پوائنٹ فائیو میٹر کیپٹن ہے اور جو پہلی لین جا رہی تھی ہماری ادھر سے اپنی اس کو اپل کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکس پوائنٹ فائیو کی ہمارے پاس سی ٹکیسے نیکس جو ہمارے پاس جا رہا ہے یہ لینڈی کو میں چیک کر رہا ہوں کہ یہ پہلی لینے ہمارے پاس اور یہ دوسری لینے تو ابھی اس کے بعد ہم نے ان سلپس کو اس کے ساتھ میچ کرنا تو اس کے لیے میں نے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جا رہا ہے اپنا اس کا کلر میں جسے ٹینڈ کر دیتا ہوں یا میں ٹینڈ کر دیتا ہوں تو یہ والی جو لینز ہیں یہ آپ نے اس لینڈ کے ساتھ پہلے میچ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے یہ سلپ کو بنانا ہے تو سلپ کے لیے آپ نے ایک لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس لینڈ سے لے کے اس لینڈ تک ادھر ہم آپ آؤٹر ریڈیس آ رہا ہے ادھر آپ نے ایک لینڈ لگا دیتے ہیں لینڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کو در سے انبوف کر کے اور بلکل ایج والے کانوز کو اپنے لینڈ ہے یہ ٹوٹی فائیف کے اوپر سے ہماری یہ اس کی جو سلپس ہوئے گی جو سلپ روڈ جیدے سے موف کرنا ریڈیسن ہے وہ ہوئے گی تو اپنے در سے ٹوٹی فائیف آپس کرا سکتے ہیں زیادہ کا کرنا چاہتے ہیں آپس کا جو آہ جو آئی لینڈ ہوئے تو اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مینیموم ٹوٹی فائیف یا ٹوٹی ٹوٹی فور ٹوٹی تری کے درمیان میں ہی یہ چیز مینیموم تک رہتی ہے اس سے زیادہ آپ کم کریں گا تو تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہوتا ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہوتی اس کے اندر بھی فرق آتا ہے تو ابھی آپ نے یہ لینڈ ایک لگا دی ہم نے ٹوٹی فائیف کے اوپر تو دوسر میں ڈیسنس کا چیک کرتا ہوں دوسرے لگانے کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹر کے اوپر ایکزیک ٹوٹی فائیف کے اوپر ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا یہ اپنے والی لینڈ ہے اس کو اوپر آپ نے اس کا سینٹر مارک کر دیا سینٹر مارک کر سکتے ہیں ڈی آئی بیو کی کمانڈ لے لیں ادھر سے اور اس کو آپ اس کو آپ لینڈ کو سیلیک کر لیں اور سیلیک کرنے کے بعد آپ اس کو فور کو پر ڈیوائیڈ کر دیں فور کو پر ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا بھی دیکھنے کے لئے ادھر ہمارے پاپ پوائنٹس نہیں آئے تو آپ نے اپر کیا کرنا ہے کہ ادھر اوپر آ جانا ہے ادھر کمانڈ بار آپ کو پاس ہیستیم نظر آ رہی ہوگی آپ نے ادھر سے فارمیٹ کو پر آ کر ادھر سے پوائنٹس چیل چیک کر سکتا ہے اگر ادھر آپ کو پاس نہیں ہے تو اپنے ادھر سے شو میں یہ ہائیڈ منیو بار ہوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ختم ہو جائے گی ادھر آپ کو پاس آ رہا ہے گا شو منیو پار تو آپ نے شو کر لینے یہاںarez پر آپ کو پاس یہ سٹائپ کا منیو آ جائے گا تو اپنے ادھر سے فارمیٹ کو پر آنا ہے اور پوائنٹ اسٹیل کو پر آنا ہے اور کوئی بھی پوائنٹ آپ نے ایزر سے سیلیک کر کے اوکے کار دینا اوکے کرنے گی دیکھیں گے جو ہم نے فور کو پر ڈیوائیڈ کیا تھا وہ سارے پوائنٹ سے ادھر لگ گئے وان ڈو تھری اور فور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ایزر سے آپ نے ایک پولی لین یا لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس جگہ سے آنا ہے آپ نے اور اس جگہ تک آپ نے آجانا ہے اب باہر والی لین سے ہم یہ اس لین سے ہم اس کو شروع کریں گے اندر والی لین یہ باہر والی ہماری کرسٹون کی لین ہے تو آپ نے ادھر سے اندر والی لین سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس لین تک ادھر آ جانا ہے اور اس لین سے لے کے آپ نے اس پوائنٹ تک یہ جو پوائنٹ آیا ہے ادھر تک آپ نے ایک لین لگا دینا ہے لین لگانے کے بعد یہ ہماری پی ای بن جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے ایک لین ادھر اپنے ایسے لگا دینا ہے اس لین کو آپ نے extend کر دینا ہے اس کو ای ایکس کی command لے کے اور اس کو آپ extend کر دیں تھوڑا سا بڑا کر دیں تاکہ پھر ہمیں جو radius لگتا ہے وہ ہمارا easily ادھر radius لگتا ہے تو ابھی ہم نے جو یہ اس لینڈ کے اوپر جو radius لگانا ہے وہ آپ نے اس لینڈ کو match کرنا ہے یہ لینڈ سے اوپر اوپر ریڈیس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فیلٹ کی command لے لینی ہے ایف اس کے بعد r press کرنا ہے تھوڑا تو سے آپ نے ہنڈرڈ ریڈیس دے کے چیک کرنا ہے تو اس کو ریڈیس دے کے میں چیک کروں گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہمارا درف ہے آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ اس کو move کر دینا اور ادھر سے میں ایک سو ایک ریڈیس لگاتا ہوں تو یہ ابھی بھی تھوڑا سی یہ inner آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے ریڈیس لگاتے ہوئے اور جدھر آپ کی یہ لینڈ ایڈیس چھو ہوئے گی بلکل اس کے ساتھ match کرے گی آپ نے لگا رہا اور تو یہ ون زیرو ایڈیس نہیں لگا رہا تو ادھر سے ریڈیس دوبارہ کمانڈ لے کے ون زیرو ٹو پوائنٹ فیف کی کمانڈ میں نے ادھر سے لے لینی ہے اور اسے لگا گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کا ریڈیس لگاتے جائیں گے اور اس کو آپ نے چیک کرنا ہے جدھر آپ کے پاس اس کا ریڈیس ایڈیس چھوڑ جاتا ہے ادھر آپ نے اس کا ریڈیس کو ایڈیسٹ کر دینا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں ون زیرو ٹو کا میں نے لگایا ہے تو یہ منیمم حد تک بہت مائنر سال در فرق رہ گیا ہے تو آپ اس کو بالکل ایگزیکٹ میچ کر سکتے ہیں پوائنٹس کے ساتھ جا کے تو ابھی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مرپاس ادھر سے لے کے اور یہ ادھر تک کی پوری ریڈیس لگی اور یہ اپرل لائن نماری اس میں آپس میں ادھر سے میچ کر گئی ساری اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ دوسری سیٹ کو پر آ جانا ہے پولی لائن کی کمانڈر لائن نمی ہے اور اندر والی لائن سوی لے کے اور اس لائنن کو آپ نے کرنا ہے اور یہ دوسری جو آپ نے یہ سیٹر مارک کیا ہے ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور دوسری آپ نے اسی طرح ایک لائن اور یہاں لگا دینا نحی ہے اور ایک Nashend کر دینا ہے اس لائن کو ایک serio کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ فیلٹ کو پر آ نا ہے وان زیرو ٹو کا بنا تھا ادھر ہم ریڈیس وان صل rent کو لگا کے چیک کرتے ہیں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ون زیلو ٹو کا ریڈیس ادھر نہیں لگ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ فیٹ کو پر آنے ہے ریڈیس کو پر آنے اور ادھر سے تھوڑا سا میں اس کا ریڈیس نائنٹی کا لگا کے چیک کرتا ہوں شاید اس میں وہ پورا ہو جائے جدھر ابھی آپ کا پورا اور تو نائنٹی کا میں نے لگایا ہے تو نائنٹی کے ریڈیس ادھر سے کم آیا رہا ہے مطلب ہے کہ یہ ریڈیس ہمارا تھوڑا سنیچے ہو رہا تھا یہ تو ریڈیس کو ہم نے بڑھا لیا ہے تو اپیٹ کی کمانڈ لے لیں اور اسے نائنٹی فائیو کے ریڈیس میں لگا کے اس کو میں چیک کرتا ہوں تو نائنٹی فائیو کے ریڈیس کو پورا بھی ابھی تک یہ لین ہمارے ادھر پیچھے آ رہی ہے تو آپ نے اس لین کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے میں اسے نائنٹی ایٹ کا لگاتا ہوں اور اسے اسی طریقے سے اس کو میں چیک کرتا ہوں نائنٹی ایٹ پہ بھی بڑھا رہا ہے اور اسی تکیس میں ہنڈیٹ کا لگاتا ہوں دیے ساری ورکن کرنا کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے لگاتے ہیں اس کے ریڈیس وگرہ کوئی حساب سے آپ نے اس کو جب مینویل کام کر رہے ہوتے تو اس کو ہم نے مینویل ہی ایڈیسٹ کرنا ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کیا آپ نے اس کے جو سلپس ہوگر ہوئے گی جو بھی چیز ہوئے گی ڈیو آپ نے اسی طریقے سے سکو لگا دے لیے 101.75 کا بھی نہیں لگا رہا فیلٹ ریڈیس 101.25 کا لگا کے چیک کرتے ڈیو آپ نے یہ تھوڑا سا اس میں آپ کا ٹائم لگے گا آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایڈیسٹ کرنا ہے ساری ورکنگ کرنے کا لقصد ہی ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آجے یہ ہمارے پاس ابھی ریڈیس اس کا ہے 101.68 کا اگر تھوڑا سا آپ اس کو کیونکہ ادھر ریڈیس ہمارے پاس ادھر آ جاتا ہے ادھر سے تھوڑا سی بہت مینر سا فرق رہ جاتا ہے تو اس کو اگر آپ بالکل ایکزیکٹ میچ کر لیں گے اگر آپ کو پاس نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے در سے موو کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس پوائنٹ کو آفسیٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کا آپ نے ایک سیڈ کا آفسیٹ تھوڑا سا بڑھا دینا ہے بڑھانے کے بعد آپ نے ایکسچینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو لین لگائی تھی آپ نے اس کو تھوڑا سا ایکسچینڈ کر دینا ہے یہ تھوڑا سا اس سلپ اور اس سلپ میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا یہ لین آپ کی ادھر اگر میچ نہیں ہو رہی تو آپ نے اسی طرح سے پیٹے کی کمانڈ لے لینی ہے ریڈیس 101.75 کا ریڈیس ابھی ہم لگا کے دیکھیں گے اس لین کو چیک کریں گے اس لین کو چیک کریں گے تو یہ مزید ہمارے تھوڑی اندر آگئے اسی طریقے سے اے ایف آر ون زرو فائیو پوائنٹ فائیو زرو کا ہم ریڈیس لگاتے ہیں دس سے اس کو پوائنٹ کو سلیک کر لیا اور دس سے اس پوائنٹ کو ہم نے سلیک کر لیا تو آپ دیکھ رہے کہ بھی یہ میچ کر لی گی تو آپ نے اس کا ریڈیس اسی طریقے سے اس کو ایڈیسٹ کرنا تو ابھی آپ ادھر دیکھ رہے تھے کہ ادھر بھی جو معمولی سے ڈیفرنس آ رہا ہے آپ اس لین کو بھی اسی طریقے سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ون زرو ٹو پوائنٹ فائیو زرو کا ہم ادھر سے ریڈیس سے لگا کے دوبارہ دیکھیں گے اس کا تاکہ یہ ہمیں اس کو چیک کرنے میں آسانی ہو جائے جو سے آپ نے اس کو اس پوائنٹ کو آپ نے سلیک کرنے اس لین کو اور آپ نے اس لین کو دوبارہ سلیک کر لینا تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹ یہ ادھر میچ کر گئی ہے تو آپ نے یہ ریڈیسٹ وغیرہ جو لگانے وہ آپ نے سارے کے سارے اس کے ریڈیسٹ وغیرہ کو اسی طریقے سے آپ نے لگانا ہے یہ لین ادھر سے اسی طریقے سے میچ کریں اسی طرح آپ نے اس طرف لگانے اسی طرح آپ نے اس طرف لگانے اور اسی طرح آپ نے اس طرف لگانے تو آپ اس کا ریڈیسٹ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں ریڈیسٹ لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے کہ یہ وان زرو فائیف ریڈیسٹ ریڈیس آیا ہے ہمارے پاس one zero five point five zero. یہ ابھی ہم نے ایک layout کر دی ہے. آپ نے ادھر اس طرف بھی اور اس طرف بھی same to same اسی طرح کرنا ہے. اگر آپ کو پاس same to same جا رہی ہے alignment نائنٹی کے اوپر بالکل exact جا رہی ہے. ویسے alignment صوری ہوتی. اس میں فرق ہوتا ہے قوائدنیٹس کے اوپر بھی لگاتے ہیں. جب لگاتے ہیں. تو وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے adjust کرنا ہے. تو میں ادھر سے اگر same to same میں نائنٹی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو angle جا رہا ہے ہمارے پاس. یہ پورا ہم نے نائنٹی کے اوپر ادھر لگا ہے تھا. یہ angle یہ ہمارا یہ دونوں side کے angle جا رہی ہے. یہ پورا نائنٹی کے اوپر ہے. اسی طریقے سے یہ ساری side ہماری نائنٹی کے اوپر آ رہی ہیں. اگر آپ کو پاس یہ نائنٹی کے اوپر نہیں ہے تو یہ آپ کے ان slips میں side والی slip میں تو آپ ہوتا. difference ہوئے گا. اس اس کو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو پاس نائنٹی کو پر جا رہا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے کیا کرنا ہے. ایک لگا دی ہے آپ نے mirror کی command لے لینی ہے. ایم آئی. ایم آئی mirror کی command آ جائے گی. آپ نے یہ لینی ہے. آپ نے یہ والی select کرنی ہے. یہ select کرنی ہے اور یہ radius وغیرہ. جو آپ نے لگائے ہیں. اور ادھر سے اسی طریقے سے جو اس کی end land تھی وہ آپ نے select کرنی. کرنے کے بعد آپ نے ادھر center point پہ آنا ہے اور اس کو ادھر دوسری side کو پر آپ نے click کر کے اور اس کو mirror کر کے enter کر دینا. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں sides کی اوپر ہماری یہ land بنے گی. دونوں slips ہماری بنے گی. اب یہ ہی slips ہم نے دونوں جو دو slip آئی ہیں اس کو ہم نے اس طرف لگانا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے div کی command لینی ہے. div command لینی ہے اور یہ outer radius کو آپ نے select کرنا ہے. پہلے ہم نے لگایا تھا چار اب یہ چار پوائنٹ سے لگائے تھے اب یہ آپ نے آٹھ پوائنٹ لگانے ایٹ پوائنٹ. آپ نے ایٹ کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مپس ادھر اس کے ایٹ پوائنٹ آ جائیں گے. ادھر draw ہو جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ mirror command لینی ہے. اور یہ radius جتنے بھی آپ کا پاس آ رہے ہیں. یہ والا portion یہ جو جو سب یہ آپ mirror کرنا چاہتے ہیں. تاکہ آپ کا time اس میں بچ جائے گا. اگر آپ کا پاس اس طریقے سے alignment جا رہی ہے. آپ نے اس کو بھی کر دینا ہے اور اس سے آپ نے اسی طریقے سے ان کو بھی آپ نے select کر دینا ہے. اس کے radius اگر آپ بھی کرنا ہے تاکہ ایک دفعہ ہو جائے. ابھی آپ نے select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور center میں آنے کے بعد یہ جو آپ کے set کا جو point آیا ہے. اس set کا یا set کا جو بھی point آیا ہے. آپ اس کو ادھر سے click کریں گے. تو یہ آپ کی جو جتنے بھی ہوئیں گے وہ سارے آپ دیکھ رہیں گے دوسری set پر آپ کا place ہو جائے گا. آپ نے ادھر click کر کے اور enter کر دینا تو بھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ exact وہ ادھر اسی طرح جس طرح ہم میں پاس جاری تھی لہن یہ سارے کے سارے radius ادھر لگا. تو یہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اندر والی ساری لہنس کو یہ circle کے اندر جتنی بھی ہیں سب کو trim کر دینا. trim آپ نے کیسے کرنا ہے? ای ایکس ٹی آر آئی ہے. ایکس trim کی command آپ نے لے لینے اور دوسر سے آپ نے یہ circle کو adjust کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے click کر دینا. click کریں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی لینے ہوئیں گے ساری کے سارے سے ختم ہو جائیں گے. جبارہ بتاتا ہوں آپ کو ٹی ایکس ٹی آر آئی ہے. ایکس trim کی command لے لینا ہے اور انٹر کرنا ہے اور یہ والا outer جو radius لگایا ہے اس کو select کر کے اس کے اندر inside کے اندر آپ نے اس کو select کر لینا ہے. تو یہ آپ کے ساری لینز کے ختم ہو جائیں گے اس طرح یہ radius ہوگا ہے جو لگایا تھا اس کو select کر کے select similar کر دے اور یہ سارا کچھ آپ اس کو ختم کر دیں تو یہ ہماری ساری ختم ہو جائیں گے. اس طریقے سے in lens کو بھی آپ نے اسی طریقے سے select کر کے اور اس سے ختم کر دینا ہے in lens کی ابھی ضرورت نہیں رہی. تو ابھی آپ دیکھ ر hooks ہیں کہ یہ ہے ہمار پاس در پوری اس کی ساری چیزیں ادھر ہم نے drop کر دیئے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تو اسے اس طریقے سے یہ والی جو undر والی لین جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے تو اس طرح اس کو trim کر دے لیا ہے. این لینز کو بھی آپ نے trim کر دینا ہے. ان لینز کو بھی آپ نے trim کرنا ہے. اگر آپ نے میرے Patرل کو subcribe نہیں کیا تو یہ میرے سبسکرائب ضرور کر دیں تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ لینس کو بھی trim کر دیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم واپس اس کا view maximum clear ہو گئے یہ لینس ایکشنٹ سے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور جیسے آپ نے یہ دیمیشن آری اس کو ختم کرتے اور ایک ایکشنڈ کر دیں ان لینس کو آؤٹ سائیڈ تک جیسے تک باہر تک آپ کا پاس ہم اپس جا رہا ہے سسٹرم اس کا وہ زیادہ تک آپ نے یہ ساری لینس اس ان لینس کو آپ نے دفعہ ایکشنڈ کر دیں گے چاروں سائیڈ سکوپ اور اسی طرح یہ باہر والی جو لینس ہیں ان کو بھی آپ اس سے ختم کر دیں کی اب اب میں ادھر ضرورت نہیں ہے اس کے آگے ہم لپس لیپس بنائیں گے تو یہ آگے اس میں اٹیچ ہو جائیں گی ساری تو یہ آپ نے ساری لینس کو ادھر اسی طریقے سے پٹیک کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری راؤنڈ اوورٹ کلیر ہو گیا ادھر سارا اور یہ بھی اپنے ادھر سائٹ کی سنے گے ابھی آپ دیکھ راؤنڈ اوورٹ ہمارا ادھر ٹو لینس کا تھا یہ ون لینس ہی یہ ٹو لینس ہیدھر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ ٹو پائنٹ فور کا مرپس ہی شورٹر جا رہا تھا فیوڈے گیا اب اس میں ابھی آپشن آپ کو پاس ہے آپ پیوڈی لیا کے اوپر بھی اس کو اسی طرح اس کو کانٹینiew کرنا چاہتے ہیں تو سیک sim تو سیم ان سلپس کے ساتھ آپ اس کو کانٹینیو کر سکتا ہیں اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس سلپ کو اس کو ساتھ دریکٹ میچ کر کے اور کر سکتے ہیں ہمیں ان سلپس کو ادھر اس کے ساتھ اسی طریقے سے کانٹینیو کریں گے suppose اگر آب دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مرپاس آفسٹ ہم لیتے ہیں ٹو پائنٹ فور کا تو یہ سینٹر سے ہم نے offset لے لینا ڈو پوائنٹ فور کا تو یہ واپس آوٹر ریڈیس ادھر سے آ جائے گا تو ادھر سے آپ اس کو اسی طریقے سے ان کو میچ کر سکتے ہیں. منیموم تھارٹی کا ریڈیس لگا کے یہ سپوز یارو لین جا رہی ہے یہ یارو لین ہے. تو آپ تھارٹی کا ریڈیس جب آپ لگاتے ہیں تو آپ نے اس لین کو اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. یہ تھارٹی کے اوپر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح ریڈیس کو تھوڑا سا بڑھا دی رہا ہے. ہم میں کر کے ادھر سے چیک کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے. آپ کے ایک option آپ کو پاس یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ یہ ہے کہ آپ ادھر سے ایک journal اس کا 50 فٹ کا یا 100 فٹ کا بھی ادھر سے دیکھ کے اور اس کو سلپس کو آپ اپنا کھلا کر سکتے ہیں. تو ہم نے ادھر سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ 50 فٹ کا ریڈیس دے دی ہے ادھر سے تو آپ نے یہ ریڈیس کوش کرنی ہے کہ اس کے اندر آئے. یہ جو دونوں لینز جاری ہیں اس کے اندر آئے. تو ادھر سے ہم ریڈیس دوبارہ چینج کر کے 45 کا ریڈیس دے کے ادھر سے دیکھتے ہیں. اور یہ جہاں در میچ کرے گا تو یہ ابھی بھی تھوڑا سے زیادہ ہے تو آپ نے دوبارہ آنا ہے اور اسے 42 کا ریڈیس میں دیکھ کے اس کو ادھر سے ایڈیسٹ کرتا ہے. یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایڈیسٹ کرنا دے گا. 42 کے اوپر اور تھوڑا سے یہ سلپ ہماری بھی دسے پہا رہے تو آپ نے دوبارہ اس کو اسی طریقے سے 43 کے اوپر یا جدھر بھی آپ اس کو آہ میچ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو میچ کر دینا. سپوز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دسے اس کی سلپ یہ میچ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کی یلو لینڈ کو اس یلو لینڈ کے ساتھ میچ کر دینا ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے دوبارہ فیٹ کی گھوارڈ لے لینی ہے اور یہ جو آپ کے کارسٹون اور بیریہ جا رہا تھا اس کو بھی آپ نے اسی طرح لگا دی رہی ہے. یہ سیڈ کی لینڈ ہاپس ختم ہوئی ہوئی ہے اس کو مدبارہ لگا دیتا ہوں. پوائنٹ فائیو کا آف سیڈ لے کے تو یہ پوری لینڈ ہاپس ادھر اسی طریقے سے آ جائے گی. اسی طریقے سے یہ لینڈ کو بھی آپ نے سیم ٹو سیم یہی اگر آپ پاس میٹی جا رہی ہے تو آپ نے اس کو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کو کر کے اس کی جو رائٹ ٹرن ہے وہ اس کو آپ نے اسے ایڈجسٹ کر کے سارے سیڈس کے اوپر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے لائک کر لیا اور اس کنسیپٹ کے ساتھ آپ اپنا پورا راؤنڈ آباؤنٹ بغیرہ جتنی بھی چیزیں ساری آپ بنا سکتے ہیں بیسے کنسیپٹ دو تھا وہ راؤنڈ آباؤنٹ کا جو مین سرکل کا تھا وہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اس کی مرکن وغیرہ ساری میں نے آپ کو کمپلیٹ شیئر کی ہے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلپس ہماری ادھر کمپلیٹ ہو گئی ہیں ابھی آپ نے یہ والے ریڈیس کو جو ہم نے لگایا تھا آف سیٹ ٹو پانٹ فور کا سو ختم کر دینا ہے اس کے ساتھ ٹرم کی کمال لینی ہے اور یہ ایکسٹر جو انٹرنل جو ریڈیس لگے ہوئے ان کو آپ نے جسے ختم کر دی رہا ختم کریں گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مرپاس ادھر ابھی ساری چیزیں کلیر ہو گئی جسے یہ ریڈیس وغیرہ کو بھی میں جسے ختم کر دوتا ہوں تاکہ سیگمنٹ ہمارے سارے جسے کلیر ہو جائے اسی طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اپنا اس کا پورا ڈیزائن آپ اس کا کرسکتے ہیں اس کے درستے جو بھی ایکسٹر لینز وغیرہ آ رہی ہے وہ ساری آپ نے جسے ٹرم کر دی رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ درستے نیزوں سے بھی چیز بن رہی ہے وہ ساری کے ساری ہم نے اس کے جو میٹری وغیرہ جو بنائی ہے وہ ساری کلیر کیلی اس کے بعد آپ نے اسی طرح آف سیٹ لے لے گا پوائنٹ فائیو کا یہ آف سیٹ آپ نے اس کے ساتھ در میچ کر دینا اس کو اسی طریقے سے ان کے جو آف سیٹ وغیرہ ہے سارے وہ آپ نے سارے جسے کر دینا یہ جو ایکسٹر لینز لگی ہوئے ان سب لینز کو آپ نے جسے ختم کر دینا اس کے بعد اسی طرح آپ انہر بھی اپنا آف سیٹ پھیک دیں اور اس کے اندر آپ کے اپنا ایک شیف آن ٹیپ چیز بلا دیں اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے اپنے جو ہمارا اپرنگ والا ایڈیا آئے گا اس کے اندر آپ اور اس کا آف سیٹ اے ٹھری میٹر کو میں دے دیتا ہوں ایک اور اس سے آپ نے ایک لین اس طرح اس ڈیریکشن میں ادھر سینٹر تک لگا دینی ہے اس کی پینل یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم میں ادھر لین لگا دی ہے اس کے بعد آپ نے پولی لین کی کمانڈ لینی ہے اور اس سے دیو اس کی ورث پوائنٹ اپنے ڈیو آئیڈ کو پر آ جانا ہے یا آئیٹم سکو پر تو آپ کمانڈ لینی ہے اور اس کی سینٹر سے لے کے ادھر تک آپ نے اس کا شیف ران بنا دینا ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو ادھر سے ختم کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے ارے پاتھ کی پر آ جانا ہے ارے کمانڈ کو برانا ہے پاتھ ارے اس کو آپ سیکھ کر لینے رائٹ کلک کر کے اور یہ نیچے والے ریڈیس کو آپ نے سیکھ کرنا ہے اور اس سے آپ نے اسی طرح ڈیو آئیڈ کو پر آ جانا ہے یا آئیٹم سکو پر تو آپ آئیٹم یا آپ اس سے ڈیو آئیڈ میجرمیٹ کو پر آتے ہیں تو اس سے آپ تین تین میٹر کو پر ہم شیف ران لگانا چاہتے ہیں تو تھری تھری کی آپ کمانڈ دیکھ کے اس کو انٹر کر لیں تو یہ آپ کے ادھر اس پورشن کے اندر یہ شیف رانز وغیرہ آ رہے ہیں اسی طرح یہ تو درمیان والا ہمارا آئی لائنڈ وغیرہ ہے اس پورشن کے اندر بھی آپ اسی طریقے سے جو بھی آپ گرین پیلٹس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں جو بھی چیز وہ آپ اس کی کمانڈ ادھر دیکھ کے اور اس سے آپ کوئی بھی اس کا جوز کر سکتے اس پیٹرن کو اسی طریقے سے آپ یہ سارے آئی لائنڈ کے اندر جو جو سب بھی آپ سسٹم بنانا چاہتے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کا کلر آپ گرین کر دیں اوپر لیئرز آپ نے سارا کام لیئرز کے اندر کرنا ہے لیئرز بنا دیں اسی طریقے سے وہ جورس ای آپ نے اس کے اندر جتنے بھی آ رہے ہیں اور سب کے اندر آپ سیم تو سیم اس کو بنا دیں اور جس سے اسی طریقے سے اس کو بنا دیں علد سے جو یہ درمیان والا آئی لائنڈ ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کا چینج کر دیں اور اس کا پ notably پورا اس کا رام نباب بھی آپ پر دیا گیا اس کا دیزائن ہو چکا ہے اسی طرح آپ اس کی ریڈیس ماں لکھ سکتے ہیں اور سارا کچھ کام اس کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کے بعد اسی طرح اس کو آپ لائنڈ مارکنگ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس لائنڈ کی وہ اس وغیرہ بڑھا سکتے ہیں جیسے اس کو ڈاکٹ کرتے ہیں اور جیسے جو اس کی لائنڈ سکیل ہو رہا ہے اس کو آپ تھوڑا بہتا ہے ایڈجسٹویٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ڈیوز تھوڑا سا اچھا لگ ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کا آف سٹ اوپر لے لینا ہے اور اس سے آپ نے ایک آرک کی کمانڈ لے کے اور ادھر ایک آرک لگا دینا ہے اپنے اس کو بیچ کر دینا ہے آپس میں اور اس کو بیچ پراپٹی کے ذریعے آپ نے اس کو دو اسے کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے میرر کی کمانڈ لے نیے اس کو اور اس سے آپ نے اس کا سینٹر پک کرنا ہے اور دوسری طرح بھی آپ نے ان کو لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے دوسری سید اپوسیٹ سید یا اس کو بھی اس کو بھی اس طریقے سے لگا دینا ہے اس جارے آپ کو کرنا ہے اندر آپ نے کوئی ڈائے لگا دینا ہے اس کا جس کے پر کیا اور اسی طرح جو یہ ایکسٹر ریڈیس جا رہا ہے اس کو آپ اس سے ڈرم کر دیں ٹیٹ کی کمارڈ لے لیں اور یہ پوشل کو آپ اس سے اسی طریقے سے ڈرم کر دیں ساکتے ہیں تو اسی طرح آپ یہ اپنا پورا پران بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھنے لیے اپنے اس کی سیٹیز ہوگا رہا ہے ادھر اس کی کر دیئے اسی طریقے سے آپ اس کے اندر پر جو بھی لین بارکی ہوگا رہا ہے آپ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے ایروز وغیرہ وہ سارے ایروز وغیرہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں یہ سیڈ لائن اب اسی طرح لگا سکتے ہیں ایکسپولڈ کر دیں اور آف سیٹ 3.6 یا جو بھی آپ کی لائن کی برس ہے گی وہ آپ اس کے پر اس کا آف سیڈ لگا دیں اور اس اسی طرح اس کی مچ پروپٹی کے ذریعے اس کی لائن برس کو آپ اس سے سیٹ ایکسپولڈ کر دیں اس لائنس کو اور اس سے ایکسپولڈ کر دیں اور اس کے بعد اسی طرح آف سیٹ 3.65 کا آپ لگا دیں اس کے ساری سیٹ سکتے ہیں تو اس کو میچ پروپٹی کے ذریعے اس کو آپ لے لے اس کے اندر بھی اور اسی طریقے سے اس کو آپ لے اس کو کلر بھی آپ نے چیٹ کر دیں اس کے بعد یہ آپ شیف ڈاؤن دیکھ رہتے اس کا کلر بھی آپ اس کو ایکسپولڈ کر دیں اور اس کو سیلیکٹ سیمیلر کر دیں اور ادھر سے آپس کا یلو کلر یا جو بھی کلر وغیرہ آپس کا کلر وغیرہ ادھر سے چینج کر دیں یہ آپ کے جو شیفران کا ڈائریکشن ہوئی گی جس طریقے سے آپ کے پاس ٹریفک چاہیے گی آپ کا اس ڈائریکشن پہ بنے گا ہمارا پاس ادھر رائٹ سیٹ پہ ٹریفک چلتی ہے اگر آپ کے پاس ادھر لڑٹ سیٹ پہ چاہیے گی تو اس کا شیفران کا مخت چین ہو جائے گا اسی ڈائریکشن کے ساپ سا جو بھی Опiar Sharik Future waiting سندھ سا کرتے جا رہا ہے کسی Ich 그러니까 ہوا سارا کلیر ہوتا جائے جو آپ نے اس کی تشاری کام اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس سارے لیونز کو آپ نے اسی طرح اس کے ساتھ میچ کرنا ہے خوری nós کے درمیان والا جو پوشن ہوئے گا اس کو اپنے سالیڈ لینڈ کے اندر آپ نے لیا آنا ہے تاکہ آپ کا جو میٹک ڈیزائن بلکل ٹھیک ہو جائے اس پاس آپ نے کوئی ایک آفسر لگا دینا ہے پوائنٹ فائیف کا اس لینڈ کے اگرسٹ اس طرف بھی اس طرف بھی ساری سیٹس کی اور اسے ان لینڈز کو آپ نے اسے ایکسٹینڈ کرنا ہے اور اسے بھی اس لینڈ کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا ہے اس کا برابر اور دنمیان میں آپ نے اس کو اسے ٹرم کر دیتے اس لینڈ کو ٹرم کر دیں گے اور اس لینڈ کو ٹرم کر دیں گے اور اتسے آپ نے مچ پروپرٹی کمانڈ لینڈائی جو سالیڈ لینڈ لگی ہوئے آپ نے اس پوشن پہ جزا سالیڈ کر دیا ہے یا اتسے آپ بی لئیر بھی آپ کر سکتے کوئی اپس اس طرح یہ سالیڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ لینڈز کو آپ نے دبارہ اتسے ختم کر دینا ہے یا آپ نے سارے پورشن کے اندر اسی طرح اس پورشن کو سیم ٹو سیم ریپیٹ یہی کرنا ہے اسی ٹراسس کو آپ نکلنا ہے اس کے بعد آپ لائن مارکنگ ایرو لگا دیں یہ پچھلی ویڈیو کا اندر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کو کیسے بنانے ہے درسم اس کے ایک آس سیکشن کاپی کن کے اور ادھر آپ کو لگا جاتا ہوں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے کہ ویڈیو لبی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ادھر راہ لینا ہے یا بنا لینا ہے خود تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ جو سب ایروز ہیں آپ نے ادھر جیسے جیسے طرح آپ کو پاس جو جو ڈیریکشن جا رہی ہے آپ نے اس کو پر ان کا ایرو کو آپ نے لگا لینا ہے اس کی طرح آپ اس کی ڈیریکشن چینج کر دیں ویڈ ویڈ روٹیٹ بھی کر سکتے اسی طرح این سیڈوں کے اوپر آپ نے اس کی ویڈ 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 ساری کر دینی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تو اس کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینے اور آپی ڈیریکشن جا رہی ہے ہمارک پار ڈیریکشن اس روپے yüz ہوتی ہے آپ اپنے طرف اگر اس کی اپوزٹ چیٹ لی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے اپنے اچھ کو آپ نے اس کو آپ کو کچھ کر لینا اور احرور آنے لگانا اس کو اور اس کے مرلی کر دینے اس کی ڈیریکشن آپ نے اس اس دریکشن کے ادر آپ میں اس کو کر دیں ہے اپنے اس کے سامنے ایدھر لگا دینا ہے اس کو اپنے روٹیٹ کر دینا ہے تو ان کو آپ اپنی مرضی کے سامنے سے اس کی سائٹنز وغیرہ ساری آپ کر سکتے ہیں یہ اپنے ایرو وغیرہ اسی طرح بھی لگا دینا ہے سائٹ سلپس بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں اس کے بعد اسی طرح آپ نے اس کی زیبرا کراسنگ وغیرہ بنا لی ہے تو وہ آپ بنا سکتے اس کے اس کے بعد ہم نے زیبرا کراسنگ لگانی ہے یہ لین اپنے لگی ہے میں اس کو کافی کرتا ہوں جسے اور ادھر کسی جگہ پہ جیدھر بھی آپ اس کو تھوڑا سا یہ سلپ سے پیچھے اٹھا کے ادھر آپ اس جگہ پر لگا دیں اور اس اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں اس لین کو ایکسٹینڈ کر دیں یا لوگ بھی بلکل ایڈ کہ آپ اس کو لے جائے ہوں اور اس سے آپ نے اس کا جی طرح بھی آہ آف ساٹ دینا ہے چار میٹر بھی لیڈ ہے تو آپ نے چار میٹر اگر آف ساٹ دے دینا ہے دنے کے بعد آپ اس کو اس کی طریقے سے اس کو پلوس کر دیں یہ واپس ادھر اس پر زیبرا کراس لے گی اور اس کے بعد اگر آپ اس کے پر لینز لگا دی ہیں تو وہ آپ نے کیسے لگا دی ہے پولی لین لے لینے ہیں اور اس سے آپ نے انٹر بیو پریس کرنا ہے اور اس کی کوئی ویرس آپ رہتے ہیں وان یا ٹو جتنی بھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ وان کریں گا تو یہ لین ویرس اس کی بڑھ جاتی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح پولی لین کی ویرس بڑھانے کے بعد ایک لین کو ادھر لگا دینا ہے اور لین کو لگانے کے بعد آپ نے آف سارٹ لے لینے اس کا جنرے در دیسنس اس کو پر آپ کو ادھر تھوڑا سا رزینیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ سے آپ اس کو لگاتے ہیں کپی کی کمانڈ لے لے اور ادھر سے آپ اس کو ٹک کر لیں سینٹر سے اور ادھر آگے آپ اس کو لگاتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کو پر اس کو آپ نے سب سے پہلے اس کو آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے اپنی میڈیل کو اپر اور اس کے بعد آپ نے اس کو کپی کی کمانڈ لے کے اور اسی طریقے سے آف سیٹ یا کپی جو اسے بھی آپ کو بہتر لگتا ہے مناسب لگتا ہے اس کے ساتھ سے آپ اس کو ادھر لگاتے جائیں یہ اس کو ادھر لگاتے جائیں یہ آپ ہم آپ پر زیبرا کرسنگ ہوا ہر بن جائے گی یہ لینز آپ نے ختم کرنے گی ادھر سٹریڈ لینز ہوئی بھی اسی طرح کی اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے سلاک کر لیانا ہے اس کو بلاک کی شکل میں لیانا ہے کوئی نام دے دیں نمبر دے دیں یہ ماں بلاک کی شکل میں آ گیا ہے آپ آپ نے کیا کرنا ہے دوسری بھی کمنڈ لینے اور اس کو سلاک کرنا ہے اور سینٹر پہ آنا ہے اس کو دوسری طرف جی در جا رہی ہے آپ کی آپ نے دوسری اس کی نیٹی سلاک کر کے وہ دوسری طرف کی لگا دینا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس پر بھی لگانا چاہتے ہیں تو دوبارہ ٹیٹ کی کمانڈ لے لیں اور یہ جو ہم آپس اینڈ والا ریڈیس آیا تھا اس کو پر آپ نے ایٹ پریس کر دینا دی ہم آپ پر پوائنٹ مارک ہو جائیں گے اس کی سیٹنگ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہو اس کے بعد دوبارہ میریٹ کی کمانڈ لینی ہے اس سیگمنٹ کو بھی اس کو بھی آپ نے میریٹ کرنا ہے اور اس سے آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ والا جو پورشن ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو پر آپ نے اس کو دیکھا کے کلک کر دینا دی ہے وہاں پس اس کے چاروں سیٹس کے اوپر زیبرا کرسنگز وغیرہ سارے بہن جائیں گے تو آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ اس ان لینس کو آپ اسی طرح میچ کر دیں جو کہ آپ کی جیومیٹرک اندر جاری تھی اس کے اندر تاکہ آپ کا سیکلز سارا اسی طرح رہے اس کے اندر آف سیٹ پوائنٹ فائف کمارا میسے آگا اس کو میں اسے لگا دیتا ہوں کہ یہ میچ کر جائے اسی طرح میچ پراپرٹی ایم اے کی کمانڈ لینی ہے اور اس سب کو آپ نے اسی طریقے سے میچ کر دینا ہے یہ آپ اسی طرح اس کی جیومیٹری وغیرہ جو بھی آپ سیٹی کرنا چاہتے ہیں آپ بہت سانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے تھوڑا بہت ہے اس کے اندر آپ کا ٹیم لگے گا آپ نے اس کو آرام سے اس کو بیٹھ کے اس کی وقت میں ساری کرنی ہے جی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی جو میٹری وغیرہ بنا دی اس کے بعد آپ اس کی یہ جو لینز وغیرہ ہے اس کو ختم کر دیں ادھر سے اگر آپ پیچھے والا بھی سیم سیم لینڈ مارکن کا سیکورس رکھنا چاہتے ہیں جو پیچھے جا رہا ہے تو آپ میچ پراپرٹی کی کمانڈ لے کے اور دوبارہ اس کو ادھر اسی طریقے سے کر دیں گے تو یہ آپ کی پوری لینز وغیرہ کی جو سیمیٹری ہوئے گی وہ ساری سیم ٹو سیم ادھر آ لیں گے آپ کا جتنا پلانٹ ریکوائیڈ ہے آپ اس کے ساتھ سے اس کی لیوٹ کر کے اور سارا کام آپ نہ کر سکتے ہیں تو یہ پورا ایک سیگمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ راؤنڈ باؤنٹ کا ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز ہے ریکوائیڈ ہے کیا کیا اس کے اندر سسٹم چاہیے ہمیں تو یہ آپ نے اس کو اسی طرح بنا دینا ہے اور اس کے اگر آپ نے پورا کمپلیٹ ویڈیس وغیرہ لگا کے اور ساری ورکنگ کرنی ہے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ میں نے اس کو متعلق انٹرسیکشن کی متعلق بتایا تھا آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ راؤنڈ آباؤنٹ کی متعلق بتایا کہ مینوال آٹو کیڈ کے اندر آپ اپنا راؤنڈ آباؤنٹ کو کیسے ڈیلائٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جاتے چاہتا ہوں اللہ حافظ